ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تب تک کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم انڈیا کے ساتھ برابری کے ٹیبل پہ نہیں آتے تو دوستو اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے ایران کے شہر اسفہان پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے جی جی بلکل انڈیا یہ ہے تو ایسا ملک ہے جو دن بہ دن ترقی کرتا جا رہا ہے جو دن بہ دن ہائی لیول پہ بہنچتا جا رہا ہے پاکستان تو پاسکو بین انڈیا بھارت بہت مضبوط جگہ پر اس وقت کھڑا ہے اور اس میں کشمیر کشمیر والا جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں وہ ان کو بند کرنا ہوگا تمام دنیا اس کے بعد پھر کس رخ پہ جائے گی کیا یہ جنگ پھیلے گی یکرین ہمارے سامنے سٹیل مٹ اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ریڈار سسٹم جو ہے ایران کا اس کو نشانہ بنایا گیا ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اٹیک کی خبر بھی آتی ہے اور اسی وقت میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہوئی ہے جس وجہ سے دھماکے میں اور اسی وقت میں زلزلہ بھی آ جاتے ہیں کیا وہ ہمارے پاکستان کی اتنے گئے گزرے ہیں کہ سر کے تک نہیں بنا سکتے وہ اب یقین مانے ہماری امامیہ کلونی والی سائٹ پہ اتنا ہمیں اتنا زیادہ بائیکس پہ سفر کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی نمازکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا ہے یہ ایک خبر آپ نے سننی ہوگی لیکن یہاں پر اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی میڈیا کا رییکشن اس خبر کو لے کر کہ یہ کس پرکار سے جو ہیں نا فیس سیونگ کرتے ہیں کس پرکار سے خبر کو انیلیسز کرتے ہیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا پاکستان میڈیا کی دیکھنے والی ہوتی ہیں تو آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ آپ ویڈیو کو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زلزلہ آ گیا کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ خبر ساتھ ساتھ یہ جلنا شروع ہو گئی کہ ایران میں زلزلہ بھی آ گیا اور ساتھ ایران نے یہ بھی کہا کہ اس کے اپنے اندر کچھ اس طرح کا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکے ہوئے اور وہ کوئی سسٹم کو کچھ ٹھیک کر رہے تھے یا یہ دھماکے ہوئے تو یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اٹیک کی خبر بھی آتی ہے اور اسی وقت میں ایران یہ کہتا ہے کہ وہاں پر اس کے اندر سسٹم میں ہی کوئی خرابی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ دھماکے میں اور اسی وقت میں زلزلہ بھی آ جاتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہوں لیکن ایران جو ہے وہ یہی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ یہی بتائے کہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوا اور اگر حملہ ہوا بھی کیونکہ ساتھ ہی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر کوئی ڈرونز پھینکے ہیں یا حملہ کیا ہے لیکن یہ لیمٹیڈ اٹیک ہے اور ایران نے اس کو انٹرسپٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو یہ تمام خبریں جو ہیں کم از کم یہ تو ریپورٹ صحیح ثابت کرتی ہیں کہ کچھ ہوا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا ہے ایران پر جیسا میں نے آپ کو کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل نے ایران کی شہر اسفہان کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ حملہ اس دن ہوا ہے جب آیت اللہ خامنائی کی آج برث ڈے ہے تو اسرائیل نے خامنائی کی سالگیرہ کے دن ایران کو ٹارگٹ کیا ہے کہ بھلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کی جو ایرڈیفنس بیٹریز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام بھی نہیں کی شاید اور انہوں نے اپنی جو ایرڈیفنس بیٹریز لگائی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک سسپیشیس اوبڈیکٹ نے ہٹ کی ہے this is the Iranian میڈیا ہے اس سے امریکہ کے جو برادکاسٹرز ہیں وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا اب ایران جو ہے وہ اس کو ذاری بات آہ ہے بتا رہا ہے اسفہان ایک علاقہ ہے ایران کا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ملٹری فیکٹری ہے جو کہ ایرانین آرمی اسفہان میں چلاتی ہے وہ دوزار تیس جنوری میں بھی اٹیک آئی تھی اس میں کارڈ کارپٹرز کے حملے ہوئے تھے لیکن اس وقت بھی کچھ چھوٹے ڈرونز تھے لیکن ایران کے وہ نہیں کر سکے فیل ہو گئے تھے اور اس وقت بھی ایران نے اسرائیل کو بلیم کیا تھا کہ یہ مساد نے ہی کام کیا بیرحل ایک چیز تو کلیر ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے they can't play a role میرا اس میں بڑی کلیر مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جی انٹرنیشنل سسٹم بڑی کلیر انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل سسٹم انٹرنیشنل پاورز cannot play a role چائنیز are too selfish گریٹ پاورز are too one sided کہ امن جو لانا ہے وہ اس کسی کے بس کے کام نہیں ابھی تو ایران کے فورن منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم جلدی رسپانڈ کریں گے لیکن ابھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی جو حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم immediate retaliate نہیں کریں گے یہ basically جو time boring کی جا رہی ہے دونوں طرف سے یہ بھی ایک deescalation کا style ہے کہ for example ایران کے کانسلیٹ پہ حملہ ہوا ایران نے کچھ دن لگائے attack کیا آگے سے پھر انہوں نے کچھ دن لگائے پانچ دن پھر attack کیا اب جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی international media کوئی اتنا short نہیں ڈالتا لیکن جو ایران نے اسرائیل پہ کیا تھا that was a news why because that was a first time اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر کیونکہ and then Americans نے اس کو stop کرنا تھا British نے stop کرنا تھا یہ ساری چیزیں سننے میں تو یہ آ رہا تھا کہ Rishi Sonak صاحب جو ہیں وہ بی بی نتنیاہو سے بات کرنا چاہا رہے تھے لیکن بی بی نتنیاہو was too busy to talk with Rishi Sonak because the main country تھا جس سے بات کرنی تھی وہ Amerika تھا so بے شک Rishi Sonak کے جہاز جو تھے انہوں نے بڑی مدد کی لیکن امریکہ امریکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو تین ایک ساتھ جو وہ چل رہے ہیں narrative ایران کی طرف سے کہ earthquake بھی اسی time پر آ گیا ہے اور وہ اندر ہی ان کے کچھ خرابی ہو گئی جس وجہ سے دھماکے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں کی ایجنسی ایران کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو drones نے ان کو تباہ کیا گیا اور پھر جناب اس کے اندر ایک بات اب آپ یہ یاد رکھئے گا کہ اس سے پہلے یعنی یہ جو اسی طرف سے عملہ کیا گیا ہے تو حصب اللہ کی طرف سے اس رائل کی کئی بیسس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی airbase کو نشانہ بنایا تو حصب اللہ کی حملے اسرائیل پر جا رہی ہیں یعنی وہ جو ایک ایران کی طرف سے attack تھا وہ تو تھا لیکن اسی کی ساتھ حصب اللہ نے اس کے بعد بھی حملے کی ایک تو کی طرف سے حصب اللہ پر بھی حملہ ہوا ہے صرف ایران پر نہیں ہوا ہے اسفہان پر نہیں ہوا ہزباللہ پر بھی ہوا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئے ہوگی اور دوستو یہاں پر جیسا کہ آپ نے پاکستان کے دو پترکار آلیا شاہ اور ڈاکٹر کمر چیما ان دونوں کو آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ وہ اس نیوز کو لے کر کس پرکار سے جو ہے نا آہ انیلیسز کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم آلیا شاہ کی بات کریں تو وہ یہاں پر ایک پوائنٹ انہوں نے جو ہے نا ایران کی میڈیا کے ترو انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ ایران کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر کسی بھی پرکار کا کوئی حملہ نہیں ہوا ہے بلکہ جہاں پر یہ دھماکوں کی آواز آئی تھی وہاں پر جو ہے نا کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ دھماکے ہوئے اور وہ جیسا کہ وہ اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہیں کہ کچھ میڈیا اوٹلیٹ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہے نا مطلب بھکم آ گیا تھا اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نا اس پرکار کے دھماکے ہو گئے تو کچھ مکل ملا کر یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو جو بھی ایران کے سپورٹیو ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا یہاں پر ایک طریقے سے فیس سیونگ کی جا رہی ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ اسرائیل نے کسی بھی پرکار کا حملہ نہیں کیا ہے جبکہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں بڑے بڑے میڈیا ہوس دیکھتے ہیں تو ان کا یہاں پر جو ہے نا اس پرسٹ ریپورٹنگ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا اسرائیل کے اوپر جو ایران نے حملہ کیا تھا اس کے بدلے میں جو ہے نا اسرائیل نے بھی جو ہے نا ایران کے اوپر یہاں پر حملہ کیا ہے اور ایک طریقے سے جو وہ بدلے لینے والی بات تھی وہ یہاں پر اسرائیل نے پوری کی ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنے والی